اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو اردو ناول سے ڈیرے اردو ناول تیری پریزنٹس اردو ناول فگار اشکم رائٹر زویا شاہ اگر آپ چینل پر آئی گئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکر کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تھانکس ناول فگار اشکم کس مرہ ٹھاون دوسرا حصہ وہ بھی صدمے سے سنبلہ ہی تھی جب اس گیٹ پر گولی چلنے کی آواز آئے وہ پاکٹ سے پسٹل نکالتے ہوئے تیز قدموں سے گیٹ کی طرح بڑھا تھا کچھ قدموں پر وہ رکا تھا چوکی دار کی لاش گیٹ کے سامنے پڑھے تھی وہ سینے پر ہاتھ کے نیچے پڑھا تھا اس کی آنکھوں کی پدلیاں ساکھ آتی وہ پاکٹ میں پسٹل رکھتے ہوئے تیز سے چوکی دار کی طرح بڑھا جو بے جان ہو چکا تھا کیونکہ گولی دیل کے مقام پر لگی تھی اٹھا تھا جب اس کی نظر پاس پڑے ہوئے ایک کاغذ پر پڑی وہ سنجیدگی سے اسے اٹھا چکا تھا تم سوچتی ہو تم بہت بڑے کھلاری ہیں تم سوچتی ہو تم میرے آدمیوں کو مروا دو گے اور میں ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھا رہوں گا گیم تو تم نے شروع کیا ہے تم نے میرا آدمی مارا میں نے تمہارا آدمی لیکن ابھی تم پر ادھا رہا ہے میں نے تمہارے پالتو کتے ریان کو مروایا اور اب تمہارا چوکی دار مار گیا یہ تمہاری سباک ہے ہمارے معاملات میں مدہ خلط کرنے سے پرہنس کرو ورنہ تمہارے مول کے ساتھ تمہارا ایک عزیز دوست رشتدار تمہارے کیے کی سزا بھوکتے گا فیپر کو مٹھی میں بینجتا ہے وہ اسے مرود کا نیچے فینگتا ہوا فون نکا کر کسی کا نمبر ملا چکا تھا لیکن دل پور سکون تھا کیونکہ وہ یہاں اس کے پاس نہیں تھی وہ خطرے سے دو چار دور تھی بیٹا کہاں جا رہے مجھے آفیس چھوڑ دو گئے بڑے دن ہو گئے ہیں آفیس نہیں گیا گھر بیٹھ بلکت جیب بھر گیا دیم جو کارکچا بھی لیے لاؤں سے نکل رہا تھا شہنشاہ صاحب کی آواز پر رکھا سائیں وہ ان کے لئے عذاب سے راستہ بناتا ہوا سار جگہ پیچھے ہوا شہنشاہ صاحب مسکراتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئے تھے ندیم نے سپارٹ نظروں سے کچھ فاصل پر کڑی یالے کو دیکھا جو بیک گندھے پر لٹکا ہے اسے ہی گور رہی تھی ہمیں یونی چھوڑنا تھا آپ نے دادہ صاحب کو کیوں روک لیا وہ مو سمجھا ہے بولی ندیم نے تاسوف سے سار جٹکا میں انہیں انکار کیسے کرتا آپ چلیں میں راست میں ڈراپ کر دوں گا آپ کو وہ آگے بڑھتا سار دلائج میں بولا یالے نے اس کی بہت پیچھے ہاتھوں کو تنظر میں نچایا اور پھر اس کے ساتھ چال دی دادو آج تو آپ میری یونیورسٹی چلیں میرے ساتھ یالے شہنشاہ صاحب کے ساتھ پیچھے بیٹھتی مسکرائی جس پر وہ بے سکتا مسکراغ گئے تھے گاڑی سڑک پر رفتار سے دعوڑی تھی جب ندیم نے اچھنک بریکس لگایا تھے کیا وہ ندیم؟ شہنشاہ صاحب نے فکر مندی سے پوچھا سائنشاہ صاحب کے بیچوں ویچ کوئی بھی ہوش پڑھا ہے ندیم نے سپارٹ ندر سے صاحب پر پڑے ایک شخص کو دیکھ کرکا جو ایک پرانے چادر لپیٹے پڑھا تھا ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی سائن میں دیکھتا ہوں انہیں مطمئن کرتا نیچے اترا اور اس کے جانے بڑھ گیا یالے نے گبرات ہوئے ونڈو سے باہر دیکھا تھا اس کے دل بہت گبرارہ تھا ندیم کو بھی کچھ مشکوک لگتا وہ اس لئے اس نے اپنے شال کے نیچے ہی پیسٹل کو لوڈ کیا تھا اور اس کی طرح بڑھا تھا دادو یالے نے چیکھتے ہوئے انہیں گاڑی کے گلاہ سے نیچے جھکایا گولی ان کے سار کے اوپر سے گزری تھی ندیم پڑھتا تھا ان کی گاڑی کے قریب دو مشکوک آدمی ہاتھ میں اسلال یہ پہنچے تھے وہ اس سے پہلے گاڑی کی طرح بڑھتا نیچے پڑھے شہنشاہ صاحب کو ایک آدمی نے بازو سے پکڑتے ہوئے نیچے گریا تھا دادو یالے روتے ہوئے گاڑی سے اتر کر شہنشاہ صاحب کی طرح بڑھے جب دوسرے آدمی نے اسے بالوں سے پکڑا تھا اس کی چدر کھنچ کر نیچے گراتا ہوا وہ کہکہ لگا گیا شہنشاہ صاحب کے سر پر چوٹ لگی تھی چاہ کر بھی اوٹ نہیں پا رہے تھے ندیم نے بازو کی کونسی اس آدمی کو نیچے گریا تھا اور اس کے موہ پر ایک کیک ماری تھی دوسرے آدمی شہنشاہ صاحب کو وہیں چھڑکا اس کی طرح بڑھا اور اس پر فائر کیا وہ گاڑی کے پیچھے ہوا تھا مگر گولی اس کے کندے کو لگی تھی یالے چیخی تھی وہ کندے پر ہاتھ رکھتا اس آدمی کی طرف گولی چلا چکا تھا گولی اس آدمی کے سارے میں لگی تھی وہ تڑپتا ہوا سرک پر گراتا دوسرے آدمی یالے کو بازو سے پکڑے اس کی گردن پر پسٹا رکھ چکا تھا کوئی چلا کی نہیں کرنا اسے مار ڈالوں گا وہ ٹریکر پر انگلی رکھتی ہوئے دانت پیس کر بولا اندیم اپنے جگہ پر ساکت ہوا تھا شاہنشاہ صاحب نے بے بس نظروں سے اسے دیکھا ان کے نظروں کے سامنے کا منظر تم جلا گیا تھا سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے تم لوگ فکر مات کرو کچھ نہیں ہوگا مجھے حیرت ہے اس سستے ایجانٹ نے تم صاحب کو اتنا ڈرا دیا کاش افندی جوڈیا کے ساتھ سے بڑا ڈانتا کانفرنس کال پر صاحب کو جھاڑ پلا رہا تھا مگر وہ کچھ بھی کار سکتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے اس نے ہمارے آدمی کی اونیاں کار دیا ریاض بیگ نے سٹپ ٹاکر بتایا پتا تو اسے اب چلے گا جب اس کے خاندان کے افراد پر خطرہ منڈل آئے گا دیکھتا ہوں کس کس کو بچا آتا ہے سالہ آکاش افندی نے خباسہ سے کہتے ہوئے کہہ کا لگایا تھا ریاض بیگ نے داڑی کھو جاتے ہوئے انیس ملک کو دیکھا جو ایبروز کاتے ہوئے موں کا زاویہ بدل گیا تھا جو کچھ وہ دیکھ چکا تھا اگر آکاش افندی دیکھتا تو اس کا بھی یہی حال ہوتا مجھے تو یہ سوچ کر ڈار لگ رہا ہے اگر اسے پتا چل گیا آکاش افندی کا اور ہمارے اگلے منصوبے کا تو وہ ہماری گردنیں کٹ دے گا ابرار بگٹی نے پیشانی مسئلتیں نیچے دیکھتے ہوئے ایک بوڑے بڑھا کر کا جس پر ریاض بیگ نے سر جٹکا آپ پشتا کر کوئی فیضہ نہیں تم لوگ ہی اقتدار کے بھوکے اب برداشت کرو اور ایک ہفتے میں اس نے جو کچھ کرنے کو کارڈ ڈالتے ہیں ویسے بھی الیکشن ہونے والے ہیں ہمیں پیسے تو لگانے ہی تھی اسکول اور سرکاری ہسپیٹال بنوائے لیتے ہیں بہت بہت پڑیں گے اور وہ بھی ہماری جان چھوڑ دے گا ریاض بیگ نے دانت پیش ہم لوگ بھوکے ہیں اقتدار کے تم تو ہاتھ جی ہو ابرار بگٹی نے تانس گیا ریاض بیگ نے سر جٹکا تھا ٹائکن نوک ٹائٹ کرتے ہوئے اس نے صوفے سے کوٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے مگر وہاں کوٹ نہ پا کر وہ چونکا تھا زنیرہ کوٹ اٹھائے اس کی طرف بڑی تھی سار دنرل سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے ہراب کو کوٹ پہنائے تھا ہراب نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا کیا اس دن کے بعد آپ کی شاویر بھائی سے بات ہوئی وہ نظر جھکا ہے بولی تھی نہیں لیکن میں انہیں کال کر کے معافی مانگنے کا سوچ رہا تھا وہ کوٹ کے بٹن باندھ کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا زنیرہ نے لاب بینج کر سار کو ہاں میں ہلائی تھا اور آپ نے مجھے معاف کرنے کے بارے میں کیا سوچیا وہ اسے دیکھتے ہوئے کوٹ درست کرتا بولا زنیرہ نے گلہ صاف کیا تھا وہ ہلکا سا مسکرائی تھا اسے سرکھ ہوتا دیکھ کر آپ صاف صاف کہہ سکتی ہیں کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں تہہ پارے وہ سنجیدگی سے بولا تھا زنیرہ نے چونکر اسے دیکھا اس سے ذرا پی شرم نہیں آئی تھی ایسی بات کرتے ہوئے کہ آپ کو ذرا پی پشتاوہ نے جو آپ نے کہا مجھے وہ تنکر بولی معافی مانگ چکا ہوں اور اگر آپ چاہیں تو پوری زنگی مانگتا رہوں گا وہ سپارٹ لہجے میں بولا زنیرہ نے گڑ بڑھا کر آس پاس دیکھا کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے بھی بہت زیادتی کی ہیں آپ کے ساتھ پہلے وہ شرمینگی سے نظریں جھکاتے بولی لیکن میں نے ان گلتیوں کے لیے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا آپ کو شرمیندہ ہونے کی ضرورت نہیں وہ اسے دیکھتا بولا زنیرہ نے آن نظریں اٹھا کر اس کی سیاہ آنکھوں کو دیکھا اور جن سے محبت کی جاتی ان کی گلتیاں نظر انداز کر دینے چاہیے جیسے آپ نے کر دیں وہ سنجدگی سے بولا زنیرہ نے نظریں جھکائی تھی وہ سنجدگی سے اس کی جانیں بڑھتا اس کی کمر میں بازو ہمائل کرتا اسے قریب کر گیا تھا زنیرہ کی ساتھ سے اٹکی تھی جب آپ بلاش کرتے ہیں خدا کی قسم مجھ سے ہنسی قابو نہیں ہوتی اس کے سرک پڑھتے گال کو ہاتھ سے کھینٹا وہ شریر لہجے میں بولا زنیرہ نے آنکھیں فیلا کر اسے دیکھا اور مکہ بنا کر اس کے سینے پر مارا تھا وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے گال کو لبوں سے چھو گیا زنیرہ لال پڑھتی اسے پیچھے دھکا رہتی کمرے سے نکل گئی تھی وہ بھی مسکرہ ہر دباتا کوٹ تلوست کرتا ہوا کمرے سے آفیس کے لیے نکل گیا تھا ندیم نے اس کے کہنے پر پسٹل نیچے فینکا تھا دوسرا دمی ناکھ سے خون صاف کرتا ہوا اٹھ کر پسٹل اٹھا چکا تھا یار اس حسینہ کا کیا کریں اس کو ایسے یار مار دے نا بے وکوفی ہوگی وہ عدمی خوابہ تھا سے یالے کو دیکھتا بولا جو اس کی بات سونکر شرمینگی سے نظریں چھوکا آگئی تھی ندیم نے مٹھی پینچی تھی شہنشاہ صاحب نے دندلائی نظروں سے صاحب کو دیکھا ان کے سر سے خون بیرہ تھا ندیم نے انہیں سارا دیا تھا آ کر ندیم میری بچی کو بچا لو وہ دیمے لیج میں بولے تھے ندیم نے سنجیدی کے سی ان آدمیوں کو دیکھا جو یارلے کو خوابہ سا سے دیکھ رہتے وہ شہنشاہ صاحب کو گاڑی کے آسرے لگا تو وہ شال سے دوسرا پسٹل نکلا کر اس آدمی پر فیر کر چکا تھا جو یارلے کی طرح بڑھا تھا دوسرا آدمی یارلے کو نیچے دھکا دیکھ کر اس پر فیر کرنے لگا ندیم نے فوراں سے اس پر فیر کیا تھا وہ نیچے گرہتا کچھ ہی سیکٹ میں ساب ہوا تھا وہ سنجیدگی سے چلتا وہ اس کی چادر نیچے سے اٹھا تو وہ نظریں چکے اس کی جانے بڑھ گئے یارلے نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ سے چادر لیتی شہنشاہ صاحب نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر وہ بے ہوش ہوئے تھی ندیم اور یارلے جلدی سے ان کی طرح بڑے اور انہیں گاڑی میں بٹھا ہے ندیم نے سپاٹھ نظروں سے اپنے بازو کو دیکھا جو اس کی سفید کٹن کی کمیز کو سرک کر چکی تھی گاڑی کو اس نے تیسی اسپتال کی طرف دھو رہا تھا شہنشاہ صاحب کی پیشانے سے بیتا خون دے کر یارلے نے روتے ہوئے شہنشاہ صاحب کی پیشانے پر اپنے چادر کی جہاں سے خون بہر آتا ایک ہفتے بعد مرجان یہ کوئی طریقہ ہے میں نے ہزار بار کہا ہے آپ گلہ ٹاول بیٹ پر ڈال دیتے ہیں زارہ نے مو بناتے ہوئے بیٹ پر پڑا ٹاول اٹھا ہے دراصل وہ کیا ہے نا مجھے آپ کی یہ چھوٹی سی ناک جب آپ گھسا کرتی ہیں سورک پڑتی ہوئی بڑی بھاتی ہے میں کیا کروں اب وہ شرک کے بٹن باندھ کرتا شریر لیج میں بولا زارہ نے آنکھیں سوکیٹ کر اسے دیکھا تھا ٹھیک ہے ٹھٹھوں کے ٹھٹھ ہیں آپ وہ تنہ کر کہتی ہوئی وہاں سے نکلی تھی وہ بس مسکرہ گئت اسلام علیکم سائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے ندیم جو شہنشاہ صاحب کے بلانے پر گھر رہا تھا لونج میں آفرین بیگم کو ان کے ساتھ بیٹھے دیکھر پہلے تو چونگ کافر شہنشاہ صاحب سے مخاطب ہوا جو صوفے پر بیٹھے اسے دیکھ کر مسکرہ آئے تھے والیکم السلام آؤ بیٹا بیٹھو ہم بہتر ہیں مولا کا کرم آئے اسے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا ندیم نے سنجیدگی سے صوفے کو دکھا مگر وہ وہاں بیٹھا نہیں تھا عدب سے ہاتھ بانتا وہ اپنی جگہ پر جام گیا تھا بیٹھ تو بیٹا کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ سے آفرین بیگم نے اسے دیکھتے مسکرہ کر کہا وہ سر ہلاتے ہو سنجیدگی سے صوفے پر بیٹھا میری ایک بات ماننو گے ندیم شہنشاہ صاحب نے مسکرہ تے ہوئے پوچھا حکم کریں سائن وہ تصوف سے بولا تھا میری پوتی یالے سویل سے نکاح کر لو ندیم چانگتے ہوئے اٹھا تھا آفرین بیگم نے مسکرہ تے ہوئے اسے دیکھا جو نظریں جھکا گیا تھا سائن یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ نظریں جھکایا موتا زبزب لے جب میں بولا میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں تم سے بہتر موافظ اسے شاید دنیا میں نہ ملے شہنشاہ صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا وہ کچھ دیر سنجیدگی سے نظریں جھکایا کھڑا رہا کیا سوچا آپ نے بیٹا آفرین بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا جیسے آپ کا حکم سائیں وہ ہاتھ جڑتا سنجیدگی سے بولا شہنشاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے اٹھ کر اسے گلے لگایا تھا آفرین بیگم مسکراتے ہوئے گھر والوں کو خوش خبری دینے چلی گئی تھی بہت وقت بات تو گھر میں خوشیاں لوٹ رہی تھی ٹیرس پر کھڑا وہ سنجیدگی سے سامنے فیلے ہوئے شہر کو دیکھ رہا تھا سب اپنی مصروفیات میں مصروف نظر آ رہا تھا وہ سنجیدگی سے سٹیر راڈ ہاتھوں میں تامن سپارٹ وز سے ایک گھرہ مرائی نکتے کو نجانے کاب سے دیکھ رہا تھا بلیک پینٹ پر بلیک شٹ اور اس پر بلیک کائیول اوور کوٹ پہنے آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ ساکت کھڑا تھا جب اس کے فون کی رنگ ٹون بجی اسلام علیکم انکر وہ فون کان سے لگاتا گمبی لیجے میں بولا والیکم اسلام اسلام شاہ بیٹا عشیق سے بات ہو سکتی ہے میں کاب سے اس کا نمبر ٹرائی کار رہا ہوں نمبر باندھ ہے اس کے گرفت روڈ پر مضبوط ہوئی تھی سرد اہا بری تھی اس نے انکل وہ یہاں نہیں ہے وہ سنجیدگی سے بل کہاں ہے وہ آغا صاحب کی پیشے ماں آواز سنائی دی یونیٹر سٹیٹس میں وہ کسی رگوے پر فیلہ شہر دیکھتا ہوا گمبی لیجے میں بولا کیا دماغ خرابت مرا تم نے کہلا اسے وہاں کیوں بیج دیا اور کتنی بار مجھے پشتانا پڑے گا اپنے بیٹی کا ہاتھ تمہیں سونپنے پر آغا صاحب کراخت لائج میں بولے تھے آپ نے کون سا پروٹیٹ کیا اسے انکل آپ کی خود کی بیوی نے اسے زہر دے کر جان لینے کی کش کی آپ مجھے یہ کہتے ہو اچھے نہیں لگیں گے وہ تنزیہ انداز میں بولا آغا صاحب چونکے تھے اسے کٹھور جواب پر وہ ایسا تو تھا ہی نہیں کیسے اس نے ایسا جواب صاف ان کے موں پر دیم دیا تھا ان کو وہ کال منکتہ کرتے ہوئے سرد اہب بھر گئے تھے ہیلو میکس کیسا جا رہا ہے یہ سب وہ فون کان پر رکھتا بولا سب ٹھیک چال رہا ہے انہوں نے شرطوں پر عمل کرنا شروع کر دیا وہاں سرکاری ہسپتال اور سکول بنانے کا کام شروع ہو چکے بجڑ کا حجم وغیرہ اور اماؤٹ وغیرہ سب مقتص ہو گیا پروجیکٹ تین مہینوں میں ہی مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ آڈیوز الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے لیگ کر دینا وہ سپارٹ لائجے میں بولا ہاں اب مجھے ہمارا لوسیفر نظر آ رہا ہے جو کہیں گم ہو گیا تھا میکس نے مسکرا کر کہت وہ ایک کال منکتہ کی تھی صحیح کہا تم نے لوسیفر اور شریح میں بہت فرق ہے میں سوچتا تھا میرے پاس دل ہی نہیں ہے مگر وہ نے جانے کس طرح اس رات ایک معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر دھڑک اٹھا تھا وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اپنے کمرے کے طرح باٹھ گیا تھا اتنے سریز کیوں رہتے ہو میں نے تمہیں پچھلے مائنے سے مسکراتے نہیں دیکھا میکس نے کی بورڈ پر اونیاں چلاتے ہو صورت سے کہا وہ سنجیدگی سے فائل کا متعلقہ آ رہا تھا فائل رکھتے ہوئے اسے طلاق نظر سے دیکھنے لگا کیا ضرورت تھی اسے ایسے گار سے نکالنے کی سچائی بتا کر بھی تو بیش سکتے تھے میکس نے اسے ساتھ نظر سے دیکھتے ہوئے میں اسے دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ میرے بغیر بھی رہ سکتی ہے کمزور نہیں ہے وہ سوچتی ہے وہ میرے سائے میں محفوظ مگر میں چاہتا ہوں وہ میرے سائے سے محروم ہو کر مضبوط بنے وہ بنے جو وہ چاہتی تھی مگر میری سے اس کی پڑھائی چھوٹ گئی اس کے خواب عدورے نے چھوڑنا چاہتا میں وہ سپارٹ نظر سے میکس کو دیکھتے ہوئے بولا اور جو حال تم ہرہ ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے اگر تین چار سالے اس کے بغیر ہے تو تم ہی سب کچھ کچھا خواہ جاؤ گے میکس نے مسکرہ دبائی وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ کر دوبارہ فائل کی طرح متوجہ ہوا تھا یار مسکرہ بھی دو وہ نہیں دیکھ رہی میرے سامنے سڑیر بننے کی ضرورت نہیں میکس نے اس کی طرح فائل اچھالتے ہوئے کہکہ لگایا شاوی نے فائل کو پاکٹ کا ٹیبل پر رکھی اور اسے سخت گوری سے نوازا جس پر اس کا مو لٹا گیا تھا کیا خبر ہے کیسا چال رہا ہے ہمارا کام وہ بات بدلتا بولا جیسا چاہتے تھے ویسا چال رہا ہے لو سیفر ان ایفیکٹ بہت تیزے کام جاری ہے میکس نے مسکرہ کر لگا گیا بھائی وہ مبہمسہ مسکرہ تھا یا لیکن لڑ بھری آواز سن کر میکس نے چاؤں کر اسے دیکھا وہ تو اس کی لاکھ کوششوں کے بہت بھی مسکرہ نہیں رہا تھا میرا نکاح ہے آج کیوں نہیں آرہے اب میں کٹی ہو جاؤں گی آپ سے میری فیری کا نکاح ہے ماشاءاللہ مبارک وہ اندر میں سے بولا تھا میکس دوبارہ کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوا تھا یس بھائی لیکن آج آپ کو آنا ہی پڑے گا میرے نکاح میں آج رات ہے اور آپ آ رہے ہیں بس یا لینہ روب سے کہا اسے پتا تھا اس کے لاد اٹھاتا تھا وہ کہ میں آ جاؤں گا وہ مبہمسہ مسکرہ تھا کہہ کر آہ تینکیو بھائی وہ کوشش سے کہہ کر کال منکتہ کر گیا تھا میکس کال الیکشن ہے آج آڈیوز لیک کر دو وہ سنجیدگی سے کہہ تھا ہوا اسے دیکھنے لگا جس پر اس نے سر ہلائے تھا اور کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کیا تھا ہو گیا لوسیفار کتنی بڑی دھاند لی کر دی تو انہیں اپنا کام بھی کروا لیا اور بیچاروں کی آڈیوز بھی لیک کر دی میکس نے سر جھٹکتے تانس گیا وہ فون پاکٹ میں رکھتا وہ اٹھا تھا میکس کو فلائٹ کی ٹکٹ بوک کرنے کا کہہ کر وہ آفیس سے اپنے اپورٹمنٹ کی طرف نکل گیا تھا بریکنگ نیوز الیکشن سے ایک دن پہلے ریاض بیگ آبرار بھوٹی اور انلیس ملے کی آڈیوز لیک وہ لوگ میں ہونے والے دہشت گردی سرگیو میں ملوث ہونے کے ثبوت ملے ریاض بیگ نے درتے ہوئے ٹی وی باندھ کی تھی وہ جلدی سے اٹھا اور کھٹکی سے باہر دیکھا جہاں آئی ف آئی ایک آفیسر اسے ارسٹ کرنے کے لئے گیٹ سے داکے لئے رہتے ہیں نہیں 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 اس گالی نے ہمیں دھوکہ دیا اس کے قائنے پر ساب کیا اس نے پھر بھی آڈیوز لیک کر دی آکاش آفندی صحیح کہتا تھا بہت بڑا گیمر ہے وہ ریاض بیگ نے دانت پیس کرکا جب درواز سے آئی ف آئی ایک آفیسر سکورٹی کے ساتھ اندر رہے تھے مستر ریاض بیگ آپ کے خلاف آرسٹ ورانٹ ہمارے پاس ایک آفیسر نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے کہا وہ تو پسینہ پسینہ ہو گیا تھا آفیسر نے آگے بڑھ کر اس کی قلائے پر ہاتھ کڑی لگائی تھی آفیسر اسے لے کر باہر نکلتے میڈیا کی قصید اداد اس کی حویلی کے باہر موجود تھی اور ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے ریاض بیگ نے میڈیا کی حجوم سے اسے دیکھا تھا جو فاتحانہ مسکرہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلا چکا تھا ریاض بیگ نے حکارت بری نظر سے اسے دیکھا تھا وہ تو ریچارڈ اور منور صاحب کو نکلوانے کی تیاریاں کر رہا تھا مگر اس نے تو چال ہی بدل دی تھی اور اسی لباس میں پور پور سجی وہ گہری نظر سے بوک کے رٹے مار رہی تھی جب وہ وائٹ سمپل سے شروار کمیز میں واش روم سے باہر نکلا اسے مصروف دیکھا وہ ہلکا سا مسکرہتا وہ بوک کو شرمنگی سے تکیہ کے نیچے دیتے ہوئے سیدھی ہوئے بیٹھے تھی آپ پڑھ سکتے ہیں میں جانتا ہوں کال آپ کا پیپر ہے وہ سنجیدگی سے اسے شرماتا دیکھ کر بولا یال نے چونکر اسے دیکھا تھا ہم ساچ میں پارلے اندیم وہ آدموں کھلتی بولے جس پر وہ ناچ چاہتے ہوئے مسکرہ گیا تھا بلکل آپ پڑھ سکتے ہیں کال آخری پہ پر ہے نا آپ کا کتنے بجے ہیں وہ بیٹھ کے کنیرے بیٹھتا اس کے بوک کو دیکھتے ہوئے بولا کال آٹھ بجے ہیں پتہ نہیں اتنی جلدی کیسے اٹھوں گے اور سب کیسے ہوگا بہت ٹینشن ہو رہی ہے یال نے اداس ہو کر کہا آپ کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے وہ اس کا ہاتھ تھمتا بولا تھا یال نے مسکرہ کر اسے دیکھا تھا اور سر ہلائے تھا دن کا کچھ کھایا تھا اپنے وہ اسے دیکھتا بولا یال نے نہ سر نام ہلائے تھا آپ چین کر لیں میں کچھ لے کر رکھتا ہوں وہ کہتا ہوا سنجیدگی سے اٹھا یال نے مسکرہ تھا اس کا ہاتھ پکڑا تھا آپ بہت اچھے ندیم آپ جیسے ہم سفر پا کر احساس ہوا مجھے آپ سے بہتر کوئی مل سکتا ہی نہیں تھا لیکن میرے شہویر بھائی بھی میرا بہت خیال رکھتے ان کی لادلی ہوں میں وہ دھی میں لیا جب میں بولی تھی ندیم نے مسکرہ کر اسے دیکھا اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھوٹا وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا یال نے مسکرہ تھی چینج کرنے چلی گئی تھی چار سال بار یونیٹر سٹیٹس بلیک پینٹ پر بلیک شارٹ پہنے اس پر بلیک گھٹنوں سے نیچے آتا سٹیلیش بلیک ہورکوٹ پینے ہجاب بنائے چیرے کو بلیک ماک سے ڈاپے وہ بلیک کلر کا پرس ٹٹول تھی جلدی سے باس سے ہوتھ رہی تھی وہ سنجیدی کسی اپنا فون ڈھونڈ رہی تھی جب ایک آدم نے اس سے پرس جپٹا تھا اور آگے دھوڑا تھا یوں لیٹل تھی گیو می بیگ مائی پرس وہ گسے سے چلاتی اس کے پیچھے تیز قدموں سے دھوڑی تھی آدم نے چونکر اسے موڑ کر دیکھا تھا جو اس سے زیادہ تیز دھوڑی تھی وہ بخلاتے ہوئے ایک گلی میں مڑا تھا وہ تیزے ایک تانگ گلی میں مڑی تھی آدمی دھوڑتے ہوئے رکھا تھا وہ اس کے سامنے کھڑی تھی ریٹار می بیگ کو اکلی اور آئی ویل بریک یور بونس اور ہینڈ ایٹ ٹو یو وہ ایک قدم اس کے طرح بڑھاتی بولی آدمی پیچھے بھاگنے کی سوچتا اس سے پہلے وہ پاکٹ سے پیسٹل نکال چکی تھی گی می می بیگ وہ پیسٹل اس کے جانب کرتی گٹ شہطرانہ مسکراتے کے ساتھ بولی اس آدمی نے پرسنے چیرہ کر ہاتھ اوپر اٹھایا تھا بی ویر ایف یو ٹرائی ٹو رن اوے یو ویل ڈائی وہ سنجیدگی سے چلتی اس کے جانب بڑھتی بولی وہ آدمی خوف سے آس پاس دیکھتا گھبرا رہا تھا جب ایک پولیس فیسر وہاں رکھا اس کے ہاتھ میں پیسٹل دیکھا ہیلپ دس گل اس ٹرائیم ٹو راب میں وہ آدمی پولیس فیسر کو دیکھتا سٹ اپ ٹا کر بولا وہ سخت نرسے اس آدمی کے پیٹ میں پانچ مرک ایک 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 اس کے موں پر مارش گئی تھی اس کے ناک سے خون بہ گیا پولیس فیسر تیسے ان کے طرف بھاگ کر رہا تھا وہ اس کے موں پر کیک مارتی ہوئی کراخت لائجے میں بولی جب پولیس فیسر نے اسے بازو سے پکڑ پیسی ہٹھایا تھا وہ آدمی آدمی ہوا ہو کر اٹھ کر وہاں سے بھاگ رہا تھا پولیس فیسر نے اسے سخت گوری سے نوازتی ہوئی کا بی این باؤنڈری فیسر وہ پولیس فیسر کا ہاتھ چٹکتی اسے خواہ جانویل نسو سے دیکھتی بولی وہ فیسر گسے سے لال ہوتا بولا سی آئی ایجینٹ وہ اپنا پاس نکاہ کر اس کے موں پر مارتی بولی پولیس فیسر نے حیرانے سے اس کا پاس دیکھا اور اسے دیکھا سوری میں ایم ریلی سوری وہ پاس اس کے ہاتھ سے لیتی ہوئی اپنے پرس میں رکھتی پسٹل نیچے سے اٹھاتی ہو کوٹ کی پاکٹ میں رکھتی وہاں سے واک اوٹ کر گئی تھی ہیلو بنال بس پہنچ رہی ہوں فون کان سے لگاتے ہوئے چلتے ہوئے کیا یار عشیق اتنے دیر کون لگاتا ہے اس کے دو سکف کسے بولی تھی